جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مضامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ بہت دور سے ایک مہمان آئے بیٹھے ہیں شایان نام ہے ان کے جو بھائی ہیں وہ دبائی میں ہوتے ہیں تارک نام ہے ان کا بہت لمبے عرصے سے میرے سے رابطے میں ہیں دیڑ دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ دبائی میں ہیں بسیکلی اور یہاں پہ ڈیری فارمنگ کا سیٹ اپ ہے بہت منت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بریڈ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعہ تن محنت کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ حق ادا کرنا یہ لوگ حق ادا کر رہے ہیں اب یہ بھائی جن میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آئے ہیں ان کا ڈیری فارمنگ کدھر ہے کتنے جامور ہیں اور ان کو سیمن کون سا دیا کس کوالٹی کا دیا ہے کیسے دیا تو سب سے پہلے بتائیں بھائی جن کہاں سے ترشیف لا رہے ہیں جی میرے نام ہے محمد سریان میں بنو سایاو کے پی کیسے ٹھیک ہے جو میرا پاس جو فارمنگ گائے تقریباً پینتیس گائے ٹھیک ہے وچیو کے علاوہ اور جو گائے نا اس کو ڈکٹر صاحب نے مجھے بولا تھا کہ یہ جو کراس بریڈ کے اس سے جو تم پیور بریڈ تیار کرو گے نا تو اس کو پیر اس طرح کرو کہ پیور انجیکشن رکھو گے پیر اس کی بچیاں نکلے گی پھر اس سے اور انجیکشن رکھو گے پھر انشاءاللہ اس سے اور بھی پیور بچیاں آ جائے گی خان صاحب یہ بتائیں کہ بنو سے آپ کو فیصلہ بات آنے میں کتنا ٹائم لگا تقریباً مجھے لگ بھگ نو گھنٹے سے لے کر نو گھنٹے دس گھنٹے لگتی فیصلہ بات کتنا کرایا دے کے آ رہے ہیں تقریباً چودہ سو کرایا میں نے دیا ہے اچھا میں رات کو آپ یہاں ہوتل میں رکھیں ہاں انشاءاللہ کتنا ہوا وہاں پہ کتنے آپ نے ہوتل کا خرچہ کتنا تھا تقریباً میں نے دو کیا ہے تو بارہ تیرہ سو کا کانکہ ہے اور تقریباً ہزار بارہ سو کا آپ کا خرچہ بھیل گا دیکھیں بات سمجھیں ان کے جو بھائی ہیں نا جی جاری بات ہے جو لوگوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور شوق تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ گھئیاں ولیٹی ہوں بڑے بڑے ہیوانے ہوں چالیس کیلو دودھ ہو بڑا شوق تھا ان کے بھائی کو ولیٹی گھئیاں لینے کا لیکن جب ریٹ سنا نا جی تو وہ کہتے نہیں بھائی اتنا مہنگا کام تو ہم نہیں کر سکتے دو وجہات کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے ایک اتنا مہنگا جنور دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے علاقے میں کوئی ایسا ڈاکٹر جو چو پیس بٹا سات آپ کے فارم پہ رکھے ایسا اویلیبل نہیں ہے انویسمنٹ کر دیں سنبھالنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ بندہ نہیں ہے تو انہوں نے پھر ایک لمبا جو سٹیپ تھا وہ لیا وہ کیا تھا کہ اپنے کروس کے جمروں کو اچھی کوالٹی کا سیمن رکھیں اور آگے آنے والے جو بچے ہیں ان کو پھر اچھی کوالٹی کا سیمن رکھیں تو اس طرح کر کے یہ اپنی بریٹ کو جوہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو خان صاحب یہ بتائیں پہلے آپ سیمن لے کر گئے ہیں کیسا کنسپشن آیا کیسی کتنی گئے ہیں ٹھہر گی ٹھیک رہا کام یا گزاری تھا بلکل ڈاکٹر صاحب جو تم نے مجھے دیا تقریباً تم نے مجھے بارہ تیرہ انجیکشن دیا تھا اس میں تقریباً جو میرا ریزالٹ آیا تھا تقریباً آٹھ گئے خان صاحب یہ جو آپ پتا رہے ہیں بارہ میں آٹھ ہو گیا یہ کمی بیشی نہیں یہ بہت بیشی ہے بہت ریزالٹ آئی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ہم تو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ سیکسی من لے کر جاؤ اور بارہ میں سے آپ کی آٹھ ٹھہر جائیں گی اچھا میں آپ کوئی بات بتاتا ہوں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ جادو کا نسخہ ہے جس سے آپ کے جنور ٹھک ٹھہر جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اچھی کوالیٹی کا سیمن ہے اس کو مایکروسکوپ کے نیچے چیک کر کے آپ تک پہنچا دیں بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آگے ساری میند ان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب یہ میری بات لکھ لیں سارا کریٹ جاتا ہے ان کے فارم پہ جو ڈاکٹر صاحب ان سیبنیشن کرتے ہیں کیا نام ہے ان کا یہ ڈاکٹر محب ڈاکٹر محب یہ سارا کریٹ جاتا ہے ڈاکٹر محب کو اگر میرے سن رہے ہیں تو یہ سارا کریٹ آپ کا ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ آپ تک اچھی کوالیٹی کا سیمن پہنچا دینا آگے اس کو اچھی جگہ پہ درست جگہ پہ صحیح ٹائم بنا کے رکھنا یہ ڈاکٹر کا کام ہے تو یہ جتنا بھی کریٹ جاتا ہے نا جی اس میں داس نمبر میرے ہیں خان صاحب چالیس نمبر آپ کے ہیں جو آپ بننو سے فیصلہ بات چل کے آئے اور پچاس نمبر آپ کے ڈاؤٹ صاحب کے ہیں جنہوں نے اس کو صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم بنا آکے رکھا اچھا اب اگلی بات سیمن سیلیکشن میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بول سلیکٹ کریں کانٹری سلیکٹ نہ کریں ٹھیک ہے جی یہ پیچھے ہم نے جو ہے ایک سیشن بھی کیا تھا یاد ہوگا آپ کو 22 مارچ 2022 جو مارچ 2022 میں ڈیری ایکسپو پہ ایک گھرے سے میں نے سوال کیا تھا communicate مرچ exile کیوں میں آپ کو اچھا ہونٹاkan نے میں جو سوال چرہ کریں میں دوسرے لوگوں کے کنتا میں مکرین کریں امیرانی ولاگہ ایسان جیساں کو دوسرے لوگوں کے ایسان جیسا کیا ہے تو سوہولد فروم میں ایسان زمین کریں وہ کدھ� 때 کھل سماتان زمین کریں جیساگą جیساً چاہتا ہے ہتا ہے آپ ا blues signaturesukوں پہل ک yay لبنی masking ایسا جانبا لیکنیں افراد کرنا میں اپنی ایسا کی ضرمائی میں ایسا کریں گنایا آزار ایسا پاکستان كیسی لہتا ہے کشم مکلان اوڈیوڑا 2300 داعج ایسا مکلان ایسا ایسا سا مکلان mitä پہنچتا نچتا نتا آفریوس یا اسیانی پذار Louis یہ Amatim اپنے پدر ٹی پی آور پی ہوگی Poo Patraj ملات کر کمو lar بھی استعمال کر رہا ہوں میں امریکن بل بھی استعمال کر رہا ہوں میں کنیڈین بل بھی استعمال کر رہا ہوں اپنے فارم پر تو ایک میں آپ کو یہ بات بڑا کلیریفائی کر دوں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اسٹریلین بہت اچھا ہے وہ فلانا کہتا ہے امریکن بہت اچھا ہے ایک بندہ نیا آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نیزی لینڈ کا بل لے لیں دیکھیں میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ ہر کمپنی کے پاس اچھے بل موجود ہے سیلیکٹ کرو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے فارم کے لیے کوئی امریکن بل بہت اچھا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فارم کے لیے کوئی کنیڈین بل آپ بڑا سوٹ کرتا ہو آپ کے جامروں کو ہو سکتا ہے اسٹریلین بل آپ کو بہت سوٹ کرتا ہو یہ آپ نے دیکھنا سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن امپورٹنٹ ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی سیلیکشن کرتے ہیں چاہے امریکن ہے یا جو بھی ہے یہ بیسٹ آف دی بیسٹ بل لیتے ہیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ نو سو نیٹ میرن ہم یہاں پر نا جی ایک سودا بیٹھتے ہیں کہ فلانا ملک بہت اچھا ہے اچھا بل سلیکٹ کریں آپ کو ہر کنٹری میں اچھا بل مل جاتا ہے ابھی ان کے جامروں کو میں جانتا ہوں ان کے جامروں کا پلس مجھے پتا ہے ان کے جامروں کے مائنس کا مجھے پتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ہم نے سیمن سلیکشن کی ہے اب یہ ان کے کنٹینر میں شفٹ کر دی جائے گی تو دیکھیں بھائی میرے اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے جب آج سے سال پہلے کام شروع کیا تھا خان صاحب تب کتنی گئے تھی آپ کے پاس ڈکٹر صاحب میرے پاس تو گئے تقریباً اس طرح ہوئے جو ہم نے پلے سٹارٹ کیا تو تقریباً میرے ساتھ دس گئے تھی اب یہ حیثہ حیثہ ہم بڑھاتے بڑھاتے پینٹس پہ چلے گئے ہیں اچھا اب یہ دس گئیوں کے ساتھ جب لازٹ ٹائم میرے پاس آئے تھے تو یہ کنٹینر بھی ان کو میں نے ہی خرید کے دیا تھا سیمن بھی ان کو میں تقریباً ایک سال سے مائی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ہم اچھی کامپنی سے جو ٹاپ کلاس کے بول ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں ہم امپورٹ کروا لیتے ہیں جو ہماری پسند کے ہوتے ہیں پھر وہ فارمر تک ہم پہنچا دیتے ہیں یہ پچھلے سال سے محنت کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی ہم چھوٹے فارمر ہیں کل کو ہم ڈیویلپ کریں گے بڑے ہو جائیں گے پھر ہم بریٹ پہ کام کریں گے انہوں نے دس گئیوں کے ساتھ کام شروع کیا اپنا کنٹینر لیا سال پہلے سال پہلے یہ شاید پینسٹ کا تھا تو ابھی یہ بھی پیجتردار کا ہو گیا اسی تک بھی لوگ جاتے ہیں تو چیزیں اپریشیٹ ہو رہی ہیں اور یہ یہاں پر چکر لگا کے اچھی کالیٹی کا سیمن یہ تیسری دفعہ میرے پاس آئے ہیں ان کا فیصلہ بہت کا تیسرہ چکر ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اگر آپ کام کرو گے تو آپ اپنی بریٹ ایم پروف کر سکتے اگر آپ صرف لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ڈاکٹر صاحب جب فارمر پہ سیمن رکھے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی سٹراؤ کی فوٹو لے کے بھیج جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ کیسا ہے یہ کتنا اچھا ہے یہ بورا ہے یہ نہیں ہے میں اسے کہتا ہوں کہ اب رکھا جا چکا اب بس دعا کریں اگر کچھ کرنا ہے تو سیمن رکھنے سے پہلے کرنا ہے اور بہترین طریقے کار کیا ہے یہ کے پی کے سے بننو سے ٹریول کر کے آئے ہیں آپ کو بھی چاہیے اگر آپ بریٹ ایم پروف کرنا چاہتے ہیں آپ رابطہ کریں اپنے جاموروں کی ویڈیو بیجیں آئیں آپ کو آپ کے جاموروں کے لیے جو بیسٹ سیوٹیبل بول ہے وہ آپ تک پہنچ جایا جائے لیکن اس کے لیے تھوڑی افرٹ کرنی پڑے گی تھوڑا چلنا پڑے گا سردی کے موسم میں تھندے پڑ رہی ہیں پھر بھی یہ بندہ آیا ہوئے اور کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے خان صاحب بچے بھی آنے والے ہیں اللہ خیر کرے انشاءاللہ بس پھر تو اللہ کو کم سے ٹرلک جے گا فاہم بڑا ہو جے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تقریبا ترقی کریں گے اللہ کے حکم سے آٹھ بچے آنے والے ہیں آٹھ بچے آنے والے ہیں بیس پچے دین باقی ہے انشاءاللہ وہ گاہ بھی تیار ہے چاٹے مارڈے بلکل خوبصورہ تیار ہے کیا بات ہے بس انشاءاللہ جو تم نے دیا تا دوسری بار انجیکشن اسے تقریبا چھے پانچ گئے رک گئے اچھا اللہ کی شان ہے جی کہ ازلٹ ان کو نا ہمارے سے بھی بہتر مل رہے ہیں مطلب میں اپنے فارم پہ ہم اگر دس گئیوں کو سیکسیمن رکھتے ہیں تو چھے کے قریب ان ایوریج تھیار جاتی ہیں ساٹھ پرسنٹ کبھی پین سٹھ مطلب یہ رینڈم کی بات کر رہا ہوں جب پروٹکول لگاتے ہیں تو چالی سے پچپن کے پیسٹ کے بیچ میں ریزلٹ آتا سیکسیمن کا تو یہ جو ہے ان کے ڈاؤٹ ساب کو کریٹ جاتا ہے ان کے جامروں کی بریڈنگ ایفیشنسی اچھی ہے ریپروٹکٹی ایفیشنسی اچھی ہے کہ یہاں پہ پر فارمس جو ہے وہ ماشاءاللہ قدرے بہتر ہے ابھی ہم اس کو سیمن کو یہاں سے یہاں ٹرانسفر کر دیں گے اور اب آپ پوچھیں گے سیمن کونسا تو سر سیمن آپ کو ان کے والا ریکمینڈ نہیں کر سکتے ان کے مسائل ان کے پرابلمز ان کے جامرڈ ڈیفرنٹ ہیں آپ کے فارم کے ایشوز کیا آپ کے پرابلمز کیا آپ کے جامر کیا یہ آپ سے ہی بات ہوگی پھر بتائیں گے آپ کو آپ کو کیا چاہیے کوشش کریں ہمت کریں چلنا پڑے گا زور لگانا پڑے گا آپ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں جامر سستے ہیں بھئی انڈیا میں کیٹل ایمپورٹ نہیں ہوتی وہ ایسے سیمن کے ذریعے انہوں نے اپنے جامر کو ایمپروو کیا ہے ہمارے یہاں پہ گائیاں باہر سے آتی ہیں ہر سال ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے گائیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو لوکل جو گائے پیدا ہو رہی ہے سارے لوگ اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں کیوں ایمپورٹ کا ریٹ بڑھ گیا ایمپورٹ کے ریٹ کی وجہ سے اپنی گائے ہر فارمر مہنگی کر دیتا ہے تو بھائی میرے سیمن پہ کام کریں بریٹ کو ایمپروو کریں انشاءاللہ آپ کے جامور جو ہیں ایک ٹائم آئے گا یہ اتنا ہی دودھ دے رہے ہوں گے آج سے کچھ سانو بات اتنا ایک ایمپورٹڈ جو ہے گائے دیتی ہے نیجی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام علیکم